بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں پر سیاسی معاشی اور سیکیورٹی کے مسائل انتہائی پیچیدہ صورتحال اختیار کیے ہوئے ہیں دوستو ویسے تو پاک فوج کے جانب سے گزشتہ کچھ ہفتوں کے دوران دہشتگردوں کا کلا کما کرنے کے لئے جو آپریشن شروع کیا گیا ہے اس میں بڑے پیمانے پر دہشتگرد اور ان کے سہولتکار پکڑے بھی گئے اور جہنم بھی واصل ہو چکے ہیں سرحد پار بھی دہشتگردوں کی بڑی تعداد جہنم واصل ہو رہی ہے لیکن دوستو آج جو افسوس نا خبر سامنے آ رہی وہ یہ ہے کہ بلوشستان کے زلہ بولان میں کمڑی پل کے قریب بلوشستان کانسٹیبلری کے ٹرک کے نزدیک خود کچھ دھماکا ہوا ہے جس کے نتیجے میں نو پولیس ایلکار شہید جبکہ تیرہ زخمی ہو گئے ہیں ایس ایس پی کھچی محمود نوتزی نے بتایا ہے کہ زلہ کھچی اور سبی بارڈر کے قریب بولان کے علاقے کمڑی میں بلوشستان کانسٹیبلری کے ٹرک کے نزدیک یہ دھماکا ہوا ابتدائی طور پر پتا چلا ہے کہ دھماکا موٹر سائیکل پر سوار خود کچھ حملہ آور نے کیا جس کے نتیجے میں نو پولیس ایلکار شہید جبکہ تیرہ زخمی ہو گئے ہیں بوم ڈسپوزل اور دیگر سیکیورٹی فورسز نے موقع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے لیا صوبائی وزیر داخلہ میرز جاولہ لانگو نے حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے واقعی کی ریپورٹ طلب کر لیا اور وزیر داخلہ کی جانب سے انتظامیوں کو زخمیوں کو طیبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت دہشتگردی کے خاتمے کے لیے فورسز کی استعداد کار بڑھانے میں پوری معاونت کرے گی اور بجدلانہ کاروائیوں سے صوبے کے امن کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش ہوگی وزیر اللہ بلوچستان میں عبدالقدوس بزینجو اور نیبی اور دیگر آلہ حکومتی عزیداروں نے بھی ان دھماکوں کی مضمت کی ہے دو تو واضرے کے ملک بھر میں دہشتگردی کی نئی لہر اٹھی ہے جس کی وجہ سے بالخصوص کے پی کے اور بلوچستان میں دہشتگردی کی کاروائیوں میں اضافہ ہوا ہے ملک بھر میں اکثر دہشتگردی کے حملوں میں کل آدم طریقے طالبان پاکستان ملوث ہے جس کا اعتراف بھی کیا جاتا رہا ہے گزشتہ برس حکومت اور ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات میں تناؤ کے بعد کل آدم گروہ نے ملک میں بھی دہشتگردی کی کاروائیاں کرنے کی دھمکیاں دی تھی گزشتہ روز زلہ گوادر کے علاقے نیلنٹ میں سیکیورٹی فورسز کے کافلے پر حملے میں ایک اہلکار شہید اور آٹھ سخبی ہوئے تھے اور بتایا گیا تھا کہ گوادر کو تربت سے ملانے والے پل پر سیکیورٹی فورسز کے کافلے کو نشانہ بنانے کے لیے دیسی ساختہ بام نصب کیا گیا تھا ریمورٹ کنٹرول سے اس وقت دھماکہ کیا گیا کہ جب سیکیورٹی فورسز کی دو گاڑیاں پل اوبور کر رہی تھیں دھماکے کے نتیجے میں ایک گاڑی کو بری طرح نقصان پہنچا گزشتہ ماہ 23 فربری کو بھی سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے زلہ کیج میں دہشتگردوں کا حملہ ناکام بنایا تھا اور جوابی کارروائی میں آٹھ دہشتگردوں کو ہلاک کیا تھا دو سوئے سے قبل بھی بلوچستان میں بڑے پیمانے پر کارروائیاں کی گئی تھیں لیکن دو سو خالیہ دہشتگردی کی لہر میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو اور نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کے تانے بانے ہمارے ہمسایہ ملک بھارت سے مل رہے ہیں جس کے ناقابل تردیش شواہد بھی پیش کیے گئے ہیں حال کے عرصے میں پاکستان کی خفی ایجنسی آئی ایس آئی کے چیف لیپنان جنرل ندیم انجم اور وزیر دفاع نے افغانستان کا دورہ بھی کیا تھا جس میں انہوں نے وہ تمام شواہد سامنے رکھے تھے جس کے بعد دہشتگردوں کے خلاف کارروائیاں وہاں پر بھی بڑھ گئی ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دوسری جانب پاکستان کے اندر سیاسی درجہ حرات بھی اوروج کو پہنچ گیا ہے حکومت کی جانب سے عمران خان کے راستے میں جتنی رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں عمران خان اتنے کی زیادہ پاپولر بھی ہو رہے ہیں اور پاکستانی عوام مزید ریچارج ہو رہی ہے دوستو حالیہ دنوں میں جو عمران خان کی گرفتاری کے وارنٹ چاری کیا گئے ہیں اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں گہمہ گہمی وزید بڑھ گئی ہے اور کارکنان ایک بار پھر ریچارج ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی صدر چودری پرویز علاہی نے بھی کہا کہ مریم نواز اور رانہ سناؤلا کا شکریہ کیونکہ یہ ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جس سے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوتا ہے مریم نواز اور رانہ سناؤلا کی مہربانی کے آج کے دن پی ٹی آئی کے تمام ورکروں میں گہمہ گہمی وزید بڑھ گئی ہے تمام ورکرز کا میں شکریہ دا کرتا ہوں سابق وزریلہ پنجاب نے کہا کہ عمران خان کی بات سچ ہے کہ مریم نواز ان کی ٹیم کی بہترین کھلاڑی ہیں وہ جو بات بھی کرتی ہیں اس سے عمران خان کی سپورٹ اور بڑھ جاتی ہے جبکہ رانہ سناؤلا کے بڑے جو لندن میں بیٹھے ہیں اس ٹبر میں کوئی جان نہیں رہ گئی اب وہ سارا ٹبر بھی آ جائے تو ان سے عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری جانی پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان فواہ چودری نے نواز شیف کی لندن کے شاپنگ سینٹر کی ویڈیو شیئر کی ٹویٹر پیغام میں انہوں نے لکھا کہ رولز رائز سے اترتے ہوئے وہ بانڈ سٹریٹ پر شاپنگ میں مصروف ہیں یہ صاحب نواز شیف پاکستان کے عدالتی نظام سے مفرور ہیں جنہیں پچاس روپے کے بانڈ پر فرار کروایا گیا اور اب یہ وہاں سے پاکستانیوں کی قسمت کے فیصلے فرماتے ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان مکمل تباہی کا شکار ہوا ہے اسی حوالے سے تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی نے کہا کہ ایک مجرم لندن میں رہتا ہے اور بینٹرے گاڑی میں گھومتا ہے یہ مجرم برینڈڈ سٹور پر لوٹی دولت سے شاپنگ کرتا ہے اس کی بیٹی خود وزیراعظم بننے کے لیے بے وقوب بنا رہی ہے اس کا چھوٹا بھائی ہمیں مزید لپنے کے لیے وزیراعظم بن گیا اس کے بھائی نے گیارہ ماہ میں محشت کا بیڑا غر کر دیا ہے دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی تقریر پر پیمرہ کی جانب سے پابندی بھی آیت کر دی گئی ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف نے عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت گھبرا چکی ہے عمران خان کے آواز دبانے کے ایک اور مضموم کوشش ہے آج امپورٹڈ سرکار نے عمران خان کی تقریر اور بیانات کو ٹی وی پر چلانے پر پابندی آیت کی ہم اس حکم کو عدالت میں چیلنج کریں کہ میڈیا اس حکم کو خود بھی چیلنج کرے گا دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس سے پہلے بھی حکومت کی جانب سے عمران خان کی تقریر پر پابندی لگائی گئی تھی لیکن اس کے بعد ہائی کورٹ کی جانب سے اس پابندی کو ختم کر دیا گیا تھا دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور یہ خبر ہے سابق چیف جسٹس ساکیب نسار کی ان کا وٹس ایپ حیک ہو گیا ہے ساکیب نسار نے خدشہ ظاہر کیا کہ ڈیٹا کو کسی خاص مقصد کے لیے سمال کیا جا سکتا ہے ساکیب نسار نے کہا کہ دو روز سے میرا وٹس ایپ حیک ہے ابھی تک ریکاور نہیں ہوا ان کو کہنا تھا کہ میرا وٹس ایپ حیک کرنے والوں کو شرمندگی ہوگی اس سے قبل انہوں نے کہا میری مختلف ویڈیوز کو جوڑ کر ایک آڈیو بنائے گی کسی کی نیچی زندگی میں مداخلت چوری کے زمرے میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ آج کل عدالتی فیصلوں پر وہ بات کر رہی ہیں جنہیں قانون کی زبر زیر کا بھی نہیں پتا جو شخص آج عدالت پر حملہ آور ہے وہ کبھی عدالتوں کا پسندیدہ رہا ہے صرف ایک مقدمے کے خلاف اسے ہمیشہ عدالتوں سے ریلیف ہی ملتا رہا انہوں نے کہا کہ جب چیف جسٹس نہیں بناتا تو نواز شیف نے مختلف حلقوں میں کہنا شروع کر دیا یہ اپنا چیف ہے میں نے پاناما کیس میں خود کو بینچ سے الگ کر لیا تھا نا اہلی کیس میں میاد سے متعلق اوپن نوٹس کر دیا تھا جو بھی معابنت کرنا چاہے کرے نا اہلی کی میاد کا تقرر آئینوں قانون کی روشنی میں کیا گیا ساکب نصار نے کہا کہ عمران خان کو مکمل طور پر صادق اور امین نہیں قرار دیا تھا اسے سیاسی رنگ دیا گیا عمران خان کو تین نکات پر صادق اور امین قرار دیا تھا اکرم شیخ نے عمران خان سے متعلق تین نکات لکھ کر دیئے ان پر فیصلہ کیا جائے تینوں نکات پر عمران خان صادق اور امین ثابت ہوئے تھے عمران خان کی خلاف تین نکات پر میری ججمنٹ آج بھی موجود ہے انہوں نے کہا کہ پی کے ایل آئی کی فرانسک رپورٹ کا اگر جائزہ لے تو سر پکڑ کر بیٹھ جائیں پی کے ایل آئی کے سربراہ کو ایک پیر کے کہنے پر لگایا گیا تھا ملک کے مسائل کا حل الیکشن میں ہے دوزار اٹھارہ میں بھی الیکشن کی راہ میں رکابٹیں ڈالی گئے جس سے ناکام بنایا تھا گواب بابر یاکوب ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے غلط فیصلی کیا ہوں گے ملک کی بقاہ کے لیے جو فیصلی کے ان پر عمل درامت کیوں نہیں کرتے میں اب کسی کو انٹرویو نہیں دوں گا میرے مرنے کے بعد ایک کتاب شائع ہوگی جس میں تمام حقائق ہوں گے انیس سو ستانوے سے لے کا چیف جسٹس کے عوضے تک کی ساری کہانی اس میں لکھوں گا دوسرے لفظوں میں سابق چیف جسٹس ساکیب نصار نے اس کتاب کے اندر سابقی دھوتنیاں کھولنے کا بھی الان کر دیا ہے دوسرے یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نون لیگ کے جانب سے جتنے بھی اقدامات کیے جارے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے گلے پڑ جاتے ہیں اب ان کو زد چھوڑ کر الیکشن کی جانب بڑھنا چاہیے لیکن الیکشن ان کی سیاسی موت ہے کیونکہ عوام میں ان کے خلاف نفرت کا ووڈ پیدا ہو چکا ہے دوسرے اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوبارث